بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وہ حضرات جن کا توڑا سا تعلیم ہے یا میٹرک پاس ہے یا ایفے پاس ہے اور اگر ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو آج ہم آپ کو ایک اور ویڈیو کی ساتھ حاضر ہے جو آپ بہتر سے بہتر زندگی اور بہترین اٹھ دزار ریال کی سیلری حاصل کر سکتے ہیں عرب ممالک میں اگر آپ ویزی پر جانا چاہتے ہیں یا آپ عرب کسی بھی ملک میں وہاں پر موجود ہیں اور آپ کا تنخواہ کم ہے یا آپ کا روزگار آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کا جو بچت ہے وہ کم ہے تو ہم آپ کو ایک مشورہ دینے جا رہا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرورت لے کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک ملتی رہے اور آپ آگاہ رہے اور کچھ نہ کچھ پائدہ ہو تو وہ حضرات جن کا میٹرک پاس ہے اپے پاس ہے میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ ڈریونگ کرتے ہیں یا چھوکیداری کرتے ہیں یا کسی آپ اس میں دبتر میں بیٹے ہوئے ہزار دو ہزار پچیسو ریال میں اور تنخواہ ان کی بہت کم ہے میرے حساب سے تو میں ایک ایسا آپ کو ایک ڈیپلوما سرٹیپیکٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس طرح میں نے اس سے پہلے دو تین ویڈیو بھی ایسے جاب کے بارے میں بھی شیئر کیے اگر کسی نے دیکھا نہیں ہے تو میرے لینک میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری اور سرٹیپیکٹس کے بارے میں تو یہ جو آج میں آپ کو ڈیپلوما بتانے جا رہا ہو اس کا نام ہے ریگر ریگر میں تین سٹیپ ہے ریگر تری پہلے ریگر ٹو پھر ریگر ون یہ ٹاپ کا جو انڈ ہے وہ ریگر ون ہے جو ٹاپ نمبر پہ ہے سیلڈی ان کا زیادہ ویڈیو ان کا زیادہ اور ذیمہ داری میں ظاہر ہے کہ وہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے ہر پیلڈ میں اوپر نیچے ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو جب آپ پہلے ایگزیم دے دیتے ہو تو ریگر تری کے لیے پھر ریگر ٹو پھر ریگر ون سٹیپ بائی سٹیپ آپ اوپر جا سکتے ہیں تو یہ جو ہے سیفٹی ڈیپارٹورٹ سے تعلق رکھتا ہے اگر آپ پاکستان میں موجود ہے اور آپ کا ویزا ابھی لگا نہیں ہے یا آپ جا رہے پانچے مہینہ ہیں دو چار مہینہ ہیں سال ہے یا کوئی آپ کا بائی آپ کا والد صاحب وہاں پر موجود ہے آپ کے لیے ویزی کا بندوبست کر رہا ہے یا یہاں پر پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے بائی کو بیجنا چاہتے ہیں یا ماں باپ ہیں اپنے پیٹوں کو بیجنا چاہتے ہیں اور وہ ان کی بہتر مستقبل کے لیے وہ سوچ رہے تو میرا مشورہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی ایک ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی میں نے دو چار ویڈیو اس بارے میں شیئر کی ہے تو یہ ریگر کا جو کام ہے یہ بہت ہی انتہائی آسان کام ہے اور ذہن کا کام ہے آپ ڈبلومہ سرٹیپکیٹ لے لے جو سیفٹی انسٹیٹیوٹ اداروں سے آئیوش نبوش اوشہ پاکستان میں موجود ہے یا وہاں پر گلف میں جو رہنے والے لوگ ہیں جن کو پریشانی ہے یا ان کا کام نہیں ہے یا وہ بیرزگار بیٹھ ہوئے تو وہ بھی وہاں پر یہ سرٹیپکیٹ حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اب میں بھول گیا اس ٹائم میرے پاس وہ بوک نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا سیفٹی ہینڈ بوک ہے ریگر کا اگر وہ آپ سیفٹی ہینڈ بوک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ کو دو مہینے لگے گا تین مہینے لگے گا اس سے زیادہ نہیں یعنی آسان سے کچھ سٹیپس ہے جو سیفٹی کے بارے میں ہیں ریگر کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا مشین جس طرح ٹاور موبائل کرین ہوا یا ایک سائیڈ بوم اس کو کہتا ہے سائیڈ بوم جو پائپ لائن کو بچانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور پائپ لائن کو ایک سیویشن کے اندر رکھ دیا جاتا ہے یہ بڑے بڑے پائپ لائن جو چوبیس انچ کا تیس انچ کا ستر انچ کا ستتر انچ کا بھی پائپ اور ستاسی انچ کا پائپ گولپ دنیا میں موجود ہے جس طرح آرم کو پروڈیکٹ سے آئل کے جو اور گیس کے جو پائپ لائن ہے ستاسی انچ کا ہیوی پائپ لوہے کا بھی موجود ہے آئل اینڈ گیس میں تو اس کے لیے ریگر کی ضرورت ہے ریگر کیا کرتا ہے ریگر سامنے کڑا ہوتا ہے ایک سیفٹی کا آدمی ہے اور جو آپریٹرز مشین چلا رہے ہوتے ہیں کوئی وزن اٹھا کر دوسری جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے خاص طور پہ جہاں آئل اینڈ گیس کپنیز ہے جس عرب ممالک میں سعودی عرب وغیرہ وہاں پر ان کا کام بے تہاشا ہے اور ریگر کی مانگ بہت زیادہ ہے گوگل پہ بھی جو ہے نا اگر آپ سرچ کریں گے تو کپنیوں کی ضرورت ہے اور آپ یہ ایسا جاب ہے کہ آپ یعنی خالی بیٹھیں گے نہیں آپ کوئی سکونی نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے آپ کو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتا ہے ایک کپنی سے دوسری کپنی دوسری کپنی سے تیسری کپنی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری دوسری کنٹری سے تیسری کنٹری یہ ایسا جاب ہے ریگر کا جاب تو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا سیلری کتنا آپ کو ملتا ہے جب آپ پہلا اقزام دے رہیتے ہو ریگر تری کے لیے تو ریگر تری کا شروع ہو جاتا ہے پر ہاور کے حساب سے پینتیس ریال یا درہم تو پرس کرے اگر آپ دس گھنٹیں کام کرتے ہیں دس گھنٹوں کو اگر آپ ضرب دے رہتے ہیں پینتیس میں تو یہ آپ کا بن گیا جی ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو آپ کا روز کا بن جاتا ہے اور مہینے کا آپ حساب لگائے تو نو ساڑھے نو دس ہزار کے لگ بگ آپ کا سیلری بن جاتا ہے یہ ریگر تری کا جو پہلا سٹیپ ہے پھر ریگر ٹو ریگر ٹو کا پھر یہ پینتیس سے چالیس پینتالیس بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو تھوڑا ایکسپیرنس بڑا پھر اس کے بعد پینتالیس سے لے کر ستر ریال تک یہ ریگر ٹو کا ہے ستر ریال تک ریگر ٹو کا جب آپ دوبارہ ایکزیم دے رہتے ہو جب آپ آپ کا سرٹیفیکیٹ سال بعد ہے یا دو سال بعد ایکسپیر ہو جاتا ہے تو آپ ریگر ٹو کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یا دو چے مہینہ بعد بھی ریگر ٹری سے ٹو میں جا سکتے ہیں ٹو سے ٹون میں جا سکتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ریگر ٹری سے ریگر ٹون میں بھی جا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ریگر ٹون جو ٹاپ کا ہے اور میں نے آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ میٹرک پاس ہے لیکن ریگر ٹون کا کام ہو کر رہا ہے سعودی عرب میں قطر میں دوبئے میں یعنی جہاں پر آئل ان گیس کمپنیز ہیں زیادہ ترجیہ جا بہت زیادہ ایویلیبل ہے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ریگر ٹون کا سیلری کتنا ہے تو ریگر ٹون کا جو سیلری ہے میٹرک پاس بندہ میں نے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس پندرہ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھے ہے کہ وہ ریگر ٹون کا سیلری میٹرک پاس بندہ سو ریال سے لے کر ایک سو تیس ریال پر ہاور لیتا ہے سو ریال سے لے کر یا درہم ایک سو بیس ایک سو پندرہ ایک سو پچیس ایک سو تیس ریال تک پر ہاور لیتا ہے دس گھنٹے ان کا کام ہوتا ہے یا آٹھ گھنٹے ان کا کام ہوتا ہے وہ پروجیٹ کی بات ہوتا ہے کہ وہ کتنا ڈیلی کام کرتے ہیں کپنی پر ڈیپنٹ کرتا ہے اب وہ آپ حساب لگائے کہ اگر پرس کئے سو ریال بھی آپ کو ملتا ہے ریگر ون پہ آپ پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آٹھ سو ریال آپ کا روزانہ آمدن ہے آٹھ سو ریال اب مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو تیس کو آپ اگر آٹھ سو ریال میں ضرب دیں گے تو یہ چوبیس ہزار ریال بن گیا میرا نہ مانیں آپ گنگل ساچ کریں آپ کسی بھی جو جاب کمپنیز ہیں وہاں سے آپ ریکوارمنٹ لیں مطلب وہاں سے آپ معلومات لیں اگر میری اس بات میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ ریگر ون چوبیس ہزار ریال پر منت یا چوبیس ہزار درہم پر منت عرب ملکوں میں حاصل کر رہے ہیں اب چوبیس ہزار ریال آپ چالیس میں یا بیالیس میں جو آج درہم اور ریال چلا ہوا ہے چل رہے اس پر آپ ضرب لگائے تو کتنا بنتا ہے یہ تقریبا تقریبا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ سولہ اٹھارہ ہزار سولہ لاک اٹھارہ لاک یہ تقریبا جی بالکل یہ حساب لگایا آپ کارکولیٹر میرے پاس نہیں ہے لیکن جو وہاں پر جو درہم اور ریال کا میں نے آپ کو بتایا کہ چوبیس ہزار ریال بلکہ اس سے زیادہ اگر وہ اوٹم لگا لیتا ہے یا دس گھنٹی میں نے آٹھ گھنٹی کا حساب لگایا یا دس گھنٹی لگاتا ہے بار گھنٹی بھی لگا سکتا ہے پروجیکٹ کی بات ہوتی اگر امرجنسی ہے اور ضرورت ہے کہ جلدی بنے تیار ہو تو پھر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو یہ تھی ایک حقیقت اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پہ اعتبار نہیں ہے کہ یار یہ بندہ جو بڑھ لائے کہ میٹرک کا بندہ اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا تو برائی مہربانی کیجئے آپ کسی سے پتہ کرے یا گوگل پر سرچ کرے کہ آج کل تو ہر بندہ انٹرنیٹ جانتا ہے اور گوگل پر سرچ کرے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ریگر ون کا ویڈیو ریٹ کیا ہے پر ہور تو آپ کو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو یقین آجائے گا کہ آپ کا میٹرک پاس ہے اور آپ اتنا تنخواہ لے سکتے ہیں رہا 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 ہے